بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مدسیر ساہی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھیں نا لیگل ایشوز آج کا مرہا ٹاپک یہ ہے کہ کسی بندے کو قتل کرنا اس کے کونسیکوینسز کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں مرڈر کے بھی آتے ہیں ہر طرح کی کیسز کریمنل ہوتے ہیں سیول ہوتے ہیں اب مرڈر کی بات کرتے ہیں کہ کسی بندے کو مرڈر کر دیتا ہے کوئی بندہ یقیناً مرڈر کرتے ہوئے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اگریشن ہوتا ہے کوئی نفرت اس کے دل میں تھی کسی وجہ سے حسد تھا یہ ایک possibility ہو سکتی ہے اس بندے نے کچھ ہمارے ساتھ برا کیا تھا یہ وجہ ہو سکتی ہے یا کوئی sudden provocation کا کیس ہو سکتا ہے کہ موقع پہ اسے غصہ آگیا تھا اس نے ایسا کر دیا planned پیسہ لے کے کسی بندے کو اڑا دیتے ہیں بعض ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ پیسہ دو بندہ مرڈر کر دیتا ہے اس کے بعد وقلہ کے پاس آتے ہیں جناب ایف آئی آر ہو گئی ہے پکڑے گئے consequences اس کے کیا کیا ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے پیسہ نیمل بدل نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں مجھے دس لاکھ رپیہ دو بیس لاکھ رپیہ دو میں بندہ اڑا دوں گا آپ اڑا دیتے ہیں بعد میں ہم نے دیکھا کیسز کے اندر کوئی بندہ پکڑا گیا جھیل کے اندر دو چار سال گزرتے ہیں نا تو پھر اس کی آلتی بدل جاتی ہے بندہ کچھ کا کچھ بنا ہوتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے لیکن ابھی اسے اپنی قید اپنی مشکت ان چیزوں کا احساس ہوا ہے حقیقت میں اس نے کیا کیا اس کا پتہ ہی نہیں اس کو اور اس کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے اس کا بھی دراک نہیں ہوتا ابھی تو توبہ ہو رہی ہوتی ہے وکیل صاحب کو منتیں کی جا رہی ہو کسی طریقے سے میری جان چھوڑا دیں کسی طریقے سے کر دو مرڈر کیا ہوا ہے اس بندے نے ثابت بھی ہو جائے تو وکیل صاحب کچھ بھی کریں وہ اتنا آسان نہیں ہوتا اسے چھوڑوانا ہاں ہمارے ہاں کوئی قاتل چھوڑتا کب ہے جب ایویڈنس گوا جو ہیں وہ باگ جاتے ہیں گوا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں گواہ ہی کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں پھر کیس خراب ہوتا ہے اگر گواہ مناسب ہیں ایویڈنس سٹرونگ ہے تو پھر سزائے موت بھی ہوتی ہے پاکستان کے اندر اب یہ بندہ جو منتیں کر رہے ہیں پریشان ہے توبہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے گزارش یہ ہے کہ کام کرنے سے پہلے سوچا کریں بعد میں سوچنا اتنا نفع بخش نہیں ہوتا بعد میں توبہ بھی کر لو لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے نقصان کتنا بڑا کیا ہے جس کو مرڈر کیا ہے صرف اس کو مرڈر نہیں کیا ایک بندہ ہے آپ اس کو اڑا رہے ہیں آپ اس کو مرڈر کر رہے ہیں غور کیا کبھی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے دو چار ہوں گئے وہ چار اس کے بچے ہیں ان کو یتیم بنا ایک لمحے میں آپ یتیم بنا دو گئے گویا کہ آپ ایک کام نہیں کر رہے اس بندے کی جان نہیں لے رہے جان لینا تو ایک فیل ہے آپ پل بھر میں لمحے میں کچھ بچوں کو نارمل تھے عام بچوں کی طرح تھے آپ ان کو یتیم بنا رہے ہو ایک لمحے میں آپ کے پاس یہ جادو کی چھڑی ہے بچوں کو یتیم بنا دیا آپ نے آپ کے پاس یہ بھی جادو کی چھڑی تھی کہ ایک لمحے میں ایک جوان عورت ہے تو جناب آپ نے اس کو بیوہ بنا دیا ہے وہ کسی کی زوجہ تھی کسی کی وائف تھی گھر بس رہا تھا ان کا آپ نے اس عورت کو پل بھر میں جو کسی کی بیٹی بھی ہوگی جو کسی کی بہو ہوگی کسی کی ماں ہوگی اس عورت کو اس کا سٹیٹس ہی بدل دیا آپ نے آج کے بعد ایک لمحے میں آپ کے پاس ایک جادو کی چھڑی یہ تھی یہ آپ کا جو غصہ ہے اس میں ایک لمحے میں آپ نے ایک زندہ عورت کو جو اس کی ماں تھی اس کو زندہ لاش بنا دیا ہے وہ مری تو نہیں مرا تو اس کا بیٹا جوان بیٹا مرا لیکن اس کی والدہ جو وہ زندہ لاش بن گئی ہے زندہ تو رہے گی آخری سانس تک اس صدمے سے باہر نہیں آئے گی اس تکلیف سے گزرتی رہے گی کہ میرا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا آپ نے باپ کو تڑپنے کیلئے چھوڑ دیا ہے یہ جادو کی چھڑیاں ہوتی ہیں آپ کے پاس کانسیکونسز کیا ہوتے ہیں آپ ہیرو بننے کے چکر میں آپ پیسے کمانے کے چکر میں آپ حسد کی وجہ سے جس بھی وجہ سے آپ مرڈر کرتے ہو یاد رکھیں کہ آپ ایک مرڈر نہیں کر رہے آپ کتنی ساری لائفز کو کتنی زندگیوں کو ایفیکٹ کر رہے ہو ایک لمحے میں تو اتنی ایک ہی تو جان لے لی دوسروں کو اتنی شدید عذیت پہنچا دی کسی کو بیوہ کر دیا کسی کو یتیم کر دیا کسی کو زندہ لاش بنا دیا یہ اتنے ظلم جو آپ نے کیا اس کا پھر اتنا آسان نہیں ہوتا کہ وکیل صاحب میر پانی کریں فوراں سے بس باہر نکالیں کسی طریقے سے توبہ بھی اتنی آسان نہیں ہے مشکل ہے کہ آپ توبہ کرو تو آپ فوری طور پر جیل سے باہر آ جو گئے ایسا نہیں ہوتا کرنے سے پہلے سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیسے مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کسی نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا پوری انسانیت کو قتل کر دیا یہ قدیس سے مبارکہ کا اور مفہوم ارز کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مومن کو قتل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص قتل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کو قتل کیا اس نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا جائے پوری دنیا کو ختم دنیا اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی آسمان بنائے یہ معاملات سارے پوری دنیا کو ختم کر دینا اس سے بڑا جرم ہے ایک مومن کی ناحق جان لینا آپ ہیرو بن جائیں آپ لمحے گسا گیا تھا یہ ہو گیا تھا اور اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے پوری دنیا کو تباہ کر دو تو اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسندیدگی نہیں گزرتی جتنی کہ ایک مومن کو قتل کرنے سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا نراز ہوتا ہے ایک اور ردیسے مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص جو مسلمان کو نہ حق قتل کرے اور اس پہ سیٹسفائیڈ ہو مطمئن ہو خوش ہو نادیم نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ایسا قاتل جو ہے اس کی نہ تو کوئی نفل قبول ہوگا اور نہ کوئی فرض قبول ہوگا ان نکییں کوئی نہیں کاربی لے تو قبول نہیں ہے یہ حدیثیں مبارکہ میں ارز کر رہا ہوں تو اس لئے مرڈر کرنا آپ کو غصہ آتا ہے غصہ آ گیا ہے آپ کو حسد ہے حسد ہے آپ کو کسی نے لالچ دیا ہے کوئی آفر کیا ہے تو آپ پہلے سوچیں تھوڑا سا غور کر لیں یہ بڑا قدم اٹھانے سے پہلے تھوڑا سا سوچیں کہ میں کر کیا رہا ہوں ہونے کیا والا ہے میرے ساتھ کیا سودہ کر رہا ہوں میں کہ جس کو مرڈر کر رہا ہوں اس کا قصور کیا ہے کیا گریوٹی اتنی زیادہ ہے اس کا قصور اتنا زیادہ ہے کہ اس کو ختم ہی کر دیا جائے پھر اس کا جو قصور ہے اس کی ماں کا قصور اتنا زیادہ ہے اس کی ماں نے کیا جرم کیا تھا اس کے باپ نے کیا جرم کیا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان بچوں کو یتیم بنا رہا ہوں ان کا کیا قصور ہے ان کو بھی تو سزا ملنی ہے نا وہ جوانہ عورت جو اس کی بیوی تھی اس کو بیوہ کر رہا ہوں ساری زندگی کا روگ تو اس کا کیا قصور تھا اس نے مجھے کتنی تکلیف پچائی ہے جو میں اس کو بھی تکلیف پچا رہا ہوں کتنے لوگوں کو عذیت پہنچاتے ہو ان کا کیا قصور تھا بے قصور تو یہ بہت بڑا اقدام ہے اسے بچیں اسلام میں قتل کسی صورت میں نہیں ہے صرف دو تین صورتیں ایسی ہیں تین صورتیں ہیں جن میں قتل کیا جا سکتا ہے ایک تو یہ ہے اگر کسی نے قتل کیا ہے قتل عمد کیا ہے جان بوجھ کے اس نے قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا دوسرا مرتد ہو جاتا ہے ایک بندہ اسلام مسلمان ہے اسلام سے پھر جاتا ہے مذہب سے پھر جاتا ہے اس بندے کو قتل کیا جا سکتا ہے یا شادی شدہ بندہ زنا کرتا ہے تو اس کی صداق قتل ہے لیکن وہ common man عام آدمی کے ہاتھوں میں نہیں ہے عام آدمی پکڑ کے تو جناب جس کو مردی اچھا ہے اس نے زنا کیا ایسا نہیں ہے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا عدالت میں پیش کیا جائے گا گوائیاں ہوں گی یہ معاملات سارے کرنے کے بعد پھر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس کو قتل کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا common man کے آت میں لینے والی یہ بات نہیں ہے یاد رکھئے کہ اگر دنیا کے اندر آپ کو معافی بھی مل جائے جس کو آپ نے قتل کیا ہے اس کے لوحہ حقین معاف کر دیں وارثان معاف کر دیں پھر بھی یہ وارثان کو جو تقلیف پہنچی ہے نا وہ معاف کر رہے ہیں دیت لے لیتے ہیں آپ سے ساٹھ سا تر لاکھ رپیہ لے لیا انہوں نے صلاح کر لی یہ صلاح کر بھی لیں پھر بھی معافی نہیں پوری ہوتی یہ انہوں نے اپنا حق معاف کیا ہے جس کو مرڈر کیا ہے وہ تو قیامت والے دن وہ تو قبر میں تو معاف نہیں کر سکتا نا اسے معافی مانگ بھی نہیں سکتے آپ وہ تو فوت ہو چکے قیامت والے دن وہ آپ کا گریبان پکڑ لے گا اور پھر حساب دینا پڑے گا اس لیے میری تو گزارش یہی ہے قتل کرنے سے پہلے سو بار سوچیں اور خوب پورا سوچیں کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں اس کے کانسیکونسز کیا ہوں گے مزید ویڈیوز کے لیے مرے ساتھ رہی تینکیو ورے مچ